بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جس لمحے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں خبر ایران سے ہے اور رات کے اس لمحے ایران سے بڑی خبر آئی ہے اور اس وقت ایک حل چل ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آج اسرائیل نے پھر اپنا کام دکھا دیا ہے کیونکہ ایک زوردار دھماکے کی تلات ہیں اور اس زوردار دھماکے کے بعد وہاں پہ ایک ہنگامی صورتحال ہے اور دوسری طرف کچھ ایسے دادے کیے جا رہے ہیں کہ میزائل چلایا گیا ہے اور وہ میزائل چلایا گیا ہے کیا ڈرون گرایا گیا ہے اور کیونکہ نتانس جو ان کا بڑا ایک ایٹمی پلانٹ ہے جو ایٹمی سائٹ ہے اس کے آس پاس سے ساری کارروائی ہوئی ہے تو تہران کو لے کے جو اس وقت خبریں ہیں اس کو اسرائیل کا میڈیا کس طرح سے ریپورٹ کر رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہے ہیں کیا اس لمحے چل رہے ہیں یہ اس ویڈیو کے حوالے سے تفصیلات ہوں گی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتے رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رات گئے جو خبر آئی ہے وہ نتانس سے متعلق ہے اور جب آپ نتانس کا نام سنتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے کان ویسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اسرائیل اور اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی موساد ہے اس کی ہٹ لسٹ پہ پہلے ہی موجود ہے سن دوہزار اکیس کے آغاز کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو نتانس کے اندر ایک حملہ ہوا تھا اور اس حملے کے نتیجے میں جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے وہ متاثر ہوا اور اس کے بعد ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور ایران کے صدر جو سکت حسن روحانی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اور بدلہ کس طرح لیا گیا تھا کہ انہوں نے جو اس کی انریچمنٹ ہے یورینیم کی افسدگی جو ہے اس کا لیول بہت اوپر کر دیا تھا مثال کے طور پر پہلے اس کو یہ جب معاہدہ ٹوٹا تھا امریکہ کے ساتھ تو ٹوٹی پرسنٹ کے اوپر لے گئے جب نتانس کے اندر اٹیک ہوا تھا تو اسی انریچمنٹ کے لیول کو وہ سکسٹی پرسنٹ کے اوپر لے گئے تھے یہ دنیا کو پیغان دینا تھا کہ اگر آپ یہاں پہ یہ کام کریں گے اور خاص کر اسرائیل کو تو پھر آپ ہمارے ایٹمی پروگرام کو نہیں روک سکتے اور ہم آگے جائیں گے ہی جائیں گے لیکن اس کے بعد معاملات تھوڑے سے جو ہے وہ بہتر ہوئے اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ نتانس سے متعلق خبر اس لیے ہے کہ اس کے قریب ایک زوردار دھماکے کی تلات ہیں اور زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے اور یہ جو آواز ہے یہ صرف اس علاقے میں نہیں بلکہ دور دراز علاقے تک سنی گئی ہے اور اینی شاہدین کے مطابق دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ جو ملہکہ علاقے ہیں جو ملہکہ رہائشی لوگ ہیں ان کا بتانا یہ ہے کہ ان کے گھروں کی کھڑکیاں حتیٰ کہ دروازے ٹوٹے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی معمول کی کارروائی نہیں تھی اور اس کے بعد تھوڑے ہی دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ نئی جناب وہاں پہ جو ڈرون حملہ ہے وہ اس جگہ کے اوپر ہوا ہے اور ایک ڈرون کو مار گرا گیا کیونکہ ڈرون اٹیک ہوتا رہا ہے وہ شہر کا انکیٹمی پلانٹ ہے دیگر جگہ ہیں اس قسم کی بہت ساری جگہوں کے اوپر اس قسم کی کارروائیاں ہوئی ہیں تو بہت سارے خرچات جو تھے وہ اس وقت ہوئے ہیں اور اب جو ہیں صورتحال یہ ہے کہ یہ بدروت شہد ہے جہاں پہ دھماکہ ضرور ہوا ہے اور ایک فضاء کے اندر باقاعدہ شولے بلند ہوئے یہ جو ڈرون والی میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ ڈرون والی بات کی خبر اس لیے بھی آ گئی تھی کیونکہ وہاں پہ فضاء کے اندر کوئی چیز تباہ ہوتی ہوئی دیکھی گئی اور اس تباہی کے نتیجے میں وہاں پہ وہ شولے بلند ہوئے ہیں تو یہ اس حوالے سے تھا اب جس جگہ پہ یہ بدروت شہر ہے جہاں پہ اس وقت دھماکے کی تلات ہیں اس کے اوپر بتائی گیا ہے کہ وہ اس سائٹ سے صرف بارہ کلومیٹر دور ہے تو اس لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سارے کا سارا وہی ملحقہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں تو صورتحال تھوڑی سی خراب تھی اور اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو ریپورٹ کیا جو نیوز ایجنسیز ہیں جو وہاں کے جنلسٹ ہیں انہوں نے اس خبر کو ریپورٹ کیا اور ایک اور جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے خاص کر جو یروشلم پوسٹ ہے جو ٹائمز آف اسرائیل ہے انہوں نے اس خبر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا انہوں نے بالکل یہی لکھا کہ وہاں پہ دھماکہ سنا گیا ہے اور یہ بات اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی اور آج جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی توجہ اس لیے بھی اس خبر نے زیادہ لی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانہ کے اندر اس وقت جو ہے وہ جرمنی اور پی فائیو جو ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام کے اوپر مذاکرات کر رہے ہیں اور ان مذاکرات کے حوالے سے ابھی جو اسرائیل اور گریٹ برٹن یوکے گریٹ جس کو آپ کہتے ہیں یونائٹیڈ کنگڈم جو ہے انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے ایران کو روکنے کے لیے اور پھر اسرائیل کا وزیراعظم یہ کہہ چکا ہے کہ ہم اس پروگرام کو یا اس معاہدے کو نہیں دیکھیں گے اور ہم کارروائی کریں گے بجٹ انہوں نے مختص کر دیا ہے وہ امریکہ اور بھارت کے دورے الگ سے کر رہے ہیں اب یہ جو یروشلم پوسٹ یا اسرائیلی میڈیا خبریں ریپورٹ کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ اب جو پاسدرانے انقلاب کے قریبی حلقے ہیں وہ کچھ اور دعویٰ کر رہے ہیں ان دعویٰوں کے حوالے سے بھی اس کی ازادانہ تصدیق ہونا باقی ہے لیکن بھارل کیونکہ وہ کلیم آیا ہے تو اس کلیم کے متعلق بھی بتانا آپ کو ضروری ہے تاکہ دونوں طرف کا وارین آپ کے سامنے ہوئے پھر آپ خود سے فیصلہ کریں کیونکہ اس وقت تک ابتدائی تلات ہیں دونوں طرف سے جو انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہے ہیں وہ بھی اور جو مثال کی طور پر فارس نیوز ایجنسی ہے حتیٰ کہ فارس نیوز ایجنسی کے اپنے ریپورٹر نے پہلے خبر دی کہ اس کے پاس جو انیشائدین ہیں یہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ ایک ڈرون کو مار گرائے گیا ہے اس کے بعد اب فارس نیوز ایجنسی چونکہ جو پاسدرانے انقلاب ہے اس کے قریب تصور کی جاتی ہے تو وہ کیا بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی حملہ نہیں ہوا اور اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود میزائل ٹیسٹ کیا ہے یہ پہلا ورین تھا لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس سے بالکل الگ بات کی گئی ہے اور چونکہ میں دونوں ورین اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایران شروع میں جب حملے ہوتے ہیں جن کے نتانس کے مطلق حملہ یا بوشہر والے حملے تو خود ایران اس وقت بھی کہتا رہا ہے کہ کوئی حملہ نہیں ہوا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے پھر تین چار دن کے بعد کیونکہ اس سے بجلی پیرا کرنے کا کام ہوتا ہے تو وہ پورے علاقے بجلی کے اندر جب ڈوپ گئے تو کھا گیا نہیں نہیں ٹیکنیکل فالٹ ہے تھوڑے ٹائم کے بعد اس کو ریکاور کر لیا جائے گا اب پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جناب میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اب اس سے اگلا ورین آ گیا ہے بتا گیا ہے کہ میزائل فائر نہیں کیا گیا بلکہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے ہم نے اس کو چیک کیا ہے اور چیک کس لیے کیا ہے کہ اس کا ریپیڈ ریسپونس چیک کیا گیا ہے پریپیئرنیس چیک کی گئی ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا کوئی ٹارگٹ آتا ہے تو اس ٹارگٹ کو ہم نے کس طرح سے فوری طور پر جو ہے وہ کرنا ہے اور اس سلسلے میں جو نتانز ائر ڈیفنس کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ ائر ہیڈکوارٹرز کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن اور سیف انوائرمنٹ یہ دونوں الفاظ ان کی پریس ریلیس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر یہ تجربہ کیا ہے لیکن بارال یہ دونوں طرف کی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم نے ڈرون تباہ نہیں کیا لیکن اس کے اندر بھی اب دو ورین آئے ہیں کہ میزائل فائر کیا ہے میزائل ٹیسٹ کیا ہے لیکن بعد میں انہوں نے کہہ دیا جی کوئی میزائل ٹیسٹ نہیں کیا بلکہ ہم نے میزائل ڈیفنس سسٹم کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے تو اس قسم کی متضاد اطلاعات ہیں اور چونکہ اسرائیل کہہ چکا ہے کہ وہ اس نے کارروائی کرنی ہی کرنی ہے وہ حملہ کرے گا ہی کرے گا امریکہ اور دیگر طاقتیں معاہدہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑے گا اور پھر آج جو امریکہ کے وزیر خارجہ انٹرین بلنکن ہیں وہ بھی آج کہہ رہے تھے کہ ہم یہ ایران کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس پورے پروسیس کو سلو کرے یا اس کو ٹائم ٹیکنگ پروسیس کے طور پر لے یعنی ہمارے ساتھ مذاکرات کرے اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھائے تو ہم اس کی اجازت نہیں تو اس وقت خطرہ بھی بہت زیادہ ایران کو ہے اور ایران ظاہری بات اس کے پر شاید اپنی الیٹنیس دکھا رہا ہوگا یا پریپیرنیس دکھا رہا ہوگا یہ تھی اپ ڈیٹس مجھے عمر دراز گندل کو فیس بک ٹویٹر انٹرائی گیم کے پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب تینس سبسکائب کی جگہ آپ کے اسماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ